موسیقی آپ نے ضرور کبھی نہ کبھی ندی کے کنارے یا طلاب کے پاس آس پاس چھوٹی چھوٹی ناؤں میں جرور دیکھیں ہوں گی اور ان چھوٹی ناؤں میں لوگ جاتے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے یا ایسے گھومنے پھرنے کے لیے میرا بھی ایسا بڑا سو بھاگ گرہا کہ میں اس پرکار کے ناؤں میں جاؤں اور وہ ناؤں بڑی سکری ہوتی ہے اس میں زیادہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے بلکہ ایک بار تو میرے ساتھ ایسا درگٹنا ہو گئی تھی کہ ناؤں پلٹ گئی اور میں پانی میں اور مجھے تیرنا بھی نہیں آتا تھا لیکن پرمیشوہ نے مجھے بچا لیا کسی طرح سے کسی کو بھیج کر کے تو ناؤں جو ہوتی ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے اور دو تین لوگ کے لیے اگر تھوڑی سی بڑی ناؤں ہوں تو پندرہ بیس لوگ کو لے جاتی ہے جب بھی ناؤں کو کنارے لگایا جاتا ہے تو پھر اس کو بان دیا جاتا ہے تاکہ وہ ناؤں ادھر ادھر پانی میں یا جو پانی کی جو لہریں ہیں اس سے ادھر ادھر بیچ میں نہ چلی جائیں یا ڈوب جائیں تو اس کو کھونٹے لگا کر کے پیڑ سے یا ایسی چیزوں سے بان دیتے ہیں زمین سے تاکہ وہ سرکشت رہے یہ تو ہو گئی ناؤں کی بات لیکن آپ نے شاید بڑے بڑے جہاج دیکھے ہوں گے یا نہیں دیکھے ہوں گے میں نے ضرور دیکھا ہے سمدر کے کنارے بہت بڑے بڑے جہاج ہوتے ہیں اور اس کو روکنے والا چھوٹا سا رسی تو نہیں ہوگا مطلب روک کر کے رکھنے کے لیے اس کے لیے ان لوگوں نے جو جہاج بڑے بڑے پانی کے جو جہاج ہوتے ہیں اس کو روکنے کے لیے یا ای جگہ استھر کرنے کے لیے لنگر کا پریوک کرتے ہیں یا انگلیش میں ہم بولتے ہیں اینکر ایک شور پکا ایک بہت بھاری وزنیدار کاٹے سا ہوتا ہے کبھی اگر آپ اگر آپ نہیں جانتے ہیں کس پرکار سے دیکھتا ہے تو گوگل میں جا کر کے آپ دیکھ لیجئے اینکر ٹائپ کر کے تو آپ کو کئی طرح طرح کے اینکر وہاں پر یا لنگر ہندی میں کہتے ہیں وہاں پر آپ کو دکھائی دیں گے اور اتنے وزنی اور بھاری ہوتے ہیں کہ ایک بار اس کو جب ڈال دیا جاتا ہے سمودر کے اندر تو وہ نیچے جا کر کے کسی پتھر میں اٹک جاتے ہیں اور پھر وہیں وہ اٹکے رہتے ہیں جب تک کی کسی اور دوسری طریقے سے اس کو نکالا جائے جب تک وہ لنگر سمودر کے نیچے رہتا ہے تو جہاں ادھر ادھر ہل نہیں سکتا ہے اتنا مطلب سٹرونگ ہوتا ہے اور اس کی جو رسی ہوتی ایسی آرڈنری رسی نہیں ہوتی لوہے کے تاروں کی رسی ہوتی ہے تاکہ جہاں جو اتنا وشال جہاں ہوتا ہے اس کو ادھر ادھر اپنے بڑے آکار کی وجہ سے توڑ نہ ڈالیں سو لنگر بہت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جہاں میں اگر لنگر نہیں ہوا نا تو یہ بڑے جہاں ادھر سے ادھر گھومتے رہیں گے اور ڈوب بھی سکتے ہیں جب بھی کوئی بھی ایسی پرابلم آتی ہے سمسے آتی ہے آندھی دوفان تو ایک دم سے لنگر ڈال دیتے ہیں تاکہ جہاں کہیں ایک ٹھکانے پر رک جائے تو آج میں لنگر کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو پانی کے جہاں میں لگا رہتا ہے اب آپ سوچیں گے بھائی آپ لنگر کے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں آپ ٹھہریے میں آ رہا ہوں اس پوائنٹ پر آپ کا اور ہمارا جیون بھی کچھ اس پانی کے جہاج کے سمان ہے ہم ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں اور کیسے ہم ایک جگہ سے دوسرے جگہ جائیں کہاں پر ٹھہریں ہماری زندگی جو ہے نا ایک جہاج کے سمان ہے اور یہ برد سے لے کر کے جنم سے لے کر کے موت تک ہمارا یہ جیون چلتا رہتا ہے کبھی سکھ کبھی دکھ کبھی جیادہ سکھ تو کبھی جیادہ ہی دکھ آپ جو سننے والے ہیں شاید آپ کے ساتھ کبھی بہت 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 بری گھٹنائیں گھٹیں اور آپ سوچیں یار کچھ نہیں ہے جیون کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہی ہے ادھر ادھر ہلکوں لے کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہوگا کچھ لوگ سوچتے یار جیون کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے کیوں میں آیا کہاں سے آیا کیا ہے کہاں جا رہا ہوں مطلب ایک انشیتہ دکھائی دیتی ہے کہ کچھ آشا سی نہیں دیکھتی کچھ لوگ کے جیون میں بڑی آشا لگی رہتی بہت آشا کے ساتھ وہ اپنا جیون پالن کرتے ہیں اور ان کے پاس ایک دھے ہوتا ہے ایک نشانہ ہوتا ہے ایک اینکر ہوتا ہے ایک لنگر ہوتا ہے تاکہ اس جہاج کو ٹھیک سے روک کر کے جو جیون کی جو جہاج ہے جیون کی جو گاڑی ہے اس کو ایک طرف روک کر کے شور اس تھان میں روک سکیں اور اپنے جیون کے بارے میں سوچ سکیں ہمارا لنگر کیا ہے کیا ایسا وقتتو ہے کیا ایسا چیز ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرا اینکر جو ہے میرا جو لنگر ہے وہ شور ہے پکا ہے یہ ہلے والا نہیں آندھی دوفان آئے تو میں یہ لنگر ڈال سکتا ہوں اور ٹھیک سے پھر میں اپنے جیون کے جہاج کو پھر سے اچھی طرح سے روک سکتا ہوں جی ہاں یہ لنگر ہمارے آتمی کی آترہ میں ہمارے دینی کی پرتوی کی آترہ میں بہت بہت مہتو پورا ہے وہ لنگر ہے ہمارا پورا ٹرسٹ پورا وشواس ہمارا پورا آدھار ہمارا لنگر پربو پرمیشور ہے اگر ہم اس کو بھول جائیں تو صاحب زندگی کے بارے میں بھول جائیے جی ہاں زندگی میں کوئی اور لنگر نہیں ملے گا جب تک ہم پربو پرمیشور کو یاد نہ کریں اس کی باتوں کو یاد نہ کریں وہی ہمارا لنگر ہے وہی ہمارا اینکر ہے کچھ پتوں کو میں آپ کے لئے پڑھوں گا تاکہ آپ نراش آواز نہ بنیں لیکن جب ہمارے جیون میں توفان آتے ہیں جیون کی نئیاں میں توفان آتے ہیں بیماریاں آتی ہیں مہاماریاں آتی ہیں جیسے آج کل کرونا کے سنبند میں ہم جانتے ہیں ایبولا آتا ہے گریبی آتی ہے پیسہ نہیں ہے بیماریاں ہیں لوگ الٹے سیدھے باتیں مجھے گرانے کے لئے کرتے ہیں یہ توفان ہے یہ توفان ہے اور ہمارے کو ایک ایسے اس تھان میں رکھنا ہے جہاں پر شور ہے پکہ ہے نشچند ہے اور وہ ہے ہمارا پرمیشور ہاتھ تھامتا وہ ہمارا لنگر ہے یرمیہ اس کا ستروا دھیا ہے اور سات پت میں کیا لکھا ہوا ہے آپ سنیئے اس لنگر کے بارے میں دھنیہ بھا پرش جو یہوہ پر بھروسہ رکھتا ہے جس نے پرمیشور کو اپنا آدھار مانا ہے جہاں آپ کا لنگر میرا لنگر جیون کی نیامے آپ کا آدھار ہمارا آدھار جو پربو یشو مسیح پر وشواز کرتے ہیں وہ اس کا آدھار پربو پرمیشور پر منوشیو پر نہیں ہے کیونکہ بیال میں لکھا ہوا جو منوشیو پر اپنا ٹرسٹ کرتا ہے وہ مورک ہے مورک ہے لیکن جو پربو پرمیشور لکھا ہوا ہے یرمیہ سترار وہ اس ورکش کے سمان ہوگا جو ندی کے کنارے پر لگا ہو اور اس کی جڑ جل کے پاس پھیلی ہو جب دھوپ ہوگا تب اس کو نہ لگے گا اس کے پتے ہرے رہیں گے اور سوکھے ورش میں بھی ان کے وشے میں کچھ چنت نہ ہوگی کیونکہ تب تک وہ فلتا رہے گا سو ہم پربو پرمیشور پر پورن وشواس رکھیں جب ہمارے جیون کی نیاں میں سمسی آتی ہے پرابلم ساتھ ہیں ہے کی نہیں اور تو وہ ہمارا ایک لنگر ہے ایک زبردست لنگر ہے بھجن سہیتا اور اس کا بیالیس ادھیا بھجن سہیتا اور اس کا بیالیس ادھیا اور اس کی پانچوی آیت سنیے پرمیشور کا بچن کیا کہتا ہے میرے پران تو کیوں گرا جاتا ہے کیوں ٹوٹا جاتا ہے کیوں پریشان ہے میرے پران تو کیوں گرا جاتا ہے اور تو اندر ہی اندر کیوں ویاکول ہے یہ لکھنے والا کہتا ہے کیا پریشان ہے آپ کے جیون پر عویشور پر آشار لگائے رکھ کیونکہ میں اس کے درشن سے ادھار پا کر پھر اس کا دھنیواد کروں گا دیا آپ کا اور میرا پکا لنگر جو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا منوشی دھوکہ دے سکتا ہے آج منوشی پرامیس کر دیا کل وہ توڑ سکتا ہے لیکن پرمیشور کبھی نہیں دیکھتا وہ شور ہے سچ جو لنگر پربو مسیح میں ہے جس نے ہمیں ادھار دلایا جی ہاں وہ ہمارا ادھار کرتا ہے اب جو بھی سمیہ پرمیشور آپ کو اور مجھ کو دیتا اس دنیا میں رہنے کے لیے ساٹھ ستر اسی نبی سو سال ابھی کل ہی میں نیوز میں پڑھا کی ایک وقتی انگلینڈ میں ایک سو بارہ سال منا رہا بڑی خوشی کی بات ہے پتہ نہیں ہمارا ایک سو سال ہوگا کی لیکن اس کے آس باز کہیں ہوگا ہمارا جیون کا لنگر کون ہے ہمارا پربو مسیح ہے ہمارا پربو شور ہے اسی کو دھیان میں رکھتے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا ای برانیوں کی پتری اور اس کا چھٹوہ ادھیا ای برانیوں کی پتری اور اس کا چھٹوہ ادھیا ادھیا انیس سے بیس پت تک ای برانیوں چھے انیس بیس سنیے یہاں پر اس پرکار سے لکھا میں بل کی انیس سی پڑھتا وہ آشا ہمارے لنگر ہے آپ نے سنا پھر سے سنیے برانیوں چھے انیس سے بیس وہ آشا ہمارے پران کے لیے ایسا لنگر ہے جو ستھر اور درن ہے اور پردے کے بیتر تک پہنچتا ہے جی ہاں اور یہ آشا کون ہے یہ پرویش مسی بیس پت جہاں یہ شنے ملکی زدک کی ریتی پر صدا کال کا مہا یاج بن کر ہمارے لئے اگوا کے روپ میں پرویش کیا آپ کا اور میرا لنگر جیون کی نیا کا لنگر اینکر جس کو پکڑ کے رکھنا ہے جس کا چھوڑنا نہیں ہے وہ ہے پربو یش مسی جی ہاں اس کا پریم اس جو پرمیش نے اپنے پتر کے دوارہ ہم تک پرگٹ کیا ہے یہی بات ہم یہاں پر دیکھتے ہیں پربو یش مسی کے بارے میں پھر ایک اور بات میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں اور وہ ہے یشایہ 28 اور اس کا سول مان پد یشایہ نبی کی کتاب اور اس پرمیش کا بچن کیا کہتا ہے اس لئے پربو یہو کہتا ہے دیکھو میں نے سی یون میں نیو کا پتھر رکھا ہے پرکھا ہوا پتھر کونے کا انمول اور درد نیو کے یو کے پتھر ہے جو کوئی پشواس رکھے اتاولی نہ کرے گا اور یہ کونے کا پتھر ہم دیکھتے ہیں یہ پربو شمسی ہے جو نیو میں پون کرتے ہیں تو ایک تو بات یہ ہوئی کہ ہمارا جو آتمک جیوان میں پکا شور پکڑے رہنے کے لئے جو لنگر ہے وہ ہے پربو شمسی کا ہاتھ پربیش ور پتا کی اپستتی پوطر آتما کی اپستی جو ہمیں کبھی نہیں راش نہیں کرے گا ہمیرے آپ آشاں کے وپریت بھی آشا ہی رہتی ہے اب میں ادھارڑ کے روپ میں بولتا ہوں جب برسات کے سمیں جب بدلی رہتی ہے بادل چھائے رہتے ہیں کالے بادل بہت ہوتے ہیں اور بہت توفان آندھی توفان بجلی چھمک رہے کیا اس کا مطلب سوری نے اپنا چھمک نہ بند کر دیا بلکل بھی نہیں سوری ابھی بھی چھمک رہا ہے وہ بادلوں سے جرور ڈھک گیا ہے لیکن تھوڑے سمیں کے لیے وہ پریشانی مصیبت ہمارے جیون میں آتی لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ سوری پورے چھمک کے ساتھ چھمک رہا ہے اور پھر وہ نکلتا ہے کتنی خوشی ہوتی تو اسی پرکار سے پرمیشور کی اپستیتی آپ کے جیون میں جو کبھی نہیں چھوڑے یہ مصیب نے کیا کہا میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا میرا میری اپستیتی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے وچن جو پکا اور استیر ہے وہ ہمارے پاس ہے میں ابھی آپ کے سامنے کیا پڑھ رہا ہوں پرمیشور کا وچن ہی پڑھ رہا ہوں میں اپنی باتیں نہیں بتا رہا ہوں یہ پرمیشور کا وچن ہے تو اس کی اور بھی دیکھیں جب کبھی ہم نراش ہوتے ہیں تو میں کیا جیون میں مسیح جیون میں ہمارے جیون میں یہ آندی توفان تو آتے رہیں کبھی نہیں جب بھی ہم ناو میں جاتے ہیں شپ میں جاتے ہیں بڑے جہاج میں پانی کے تو یہ نہیں بولتے بھئی چوبیس گھنٹے ہی سنی رہے گا اچھا موسم نہیں کبھی سنی کبھی دھوپ تو شراب بھری دنیا میں ہیں یہ تو چلتا رہے گا لیکن اس مسیبتوں میں پرمیشور ہمارا اینکر ہے اور اس کا وچن ہمارا اینکر ہے لنگر ہے یہ بات ہم یہاں پر ضرور سے دیکھتے ہیں میں آپ کے لئے پڑھوں گا کچھ وچنوں کو تا کہ آپ اچساہد ہو سکے بھجن سہیتہ اور اس کا ایک سو انیس ادھیا ہے بھجن سہیتہ ایک سو انیس آپ کا یہ آگیا ایک سو انیس اور اس کا چوہتر پد حالان کی جب بھی آپ پڑھیں بھجن سہیتہ ایک سو انیس تو ہر پد میں اس بھجن سہیتہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ ہر پد میں ہیں کتنا گڑوان ہیں کتنا بشو سنی ہیں کتنا وہ ہمارے جیون میں آشا لاتا ہے پاپوں سے دور کرتا ہے ایک شور پکا درن لنگر ہمارے جیون میں ہے یہ لکھا ہوا ہے تیرے دروی مجھے دیکھ کر آنندیت ہوں گے کیوں 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 میں نے تیرے وچن پر آشا لگائی ہے ہماری آشا کون ہے اور کئی نہیں آشا دوسرے چیزوں پر نہیں دھان دولت نکل جائے گا وہ ہمارا لنگر نہیں کئی لوگ سوچتے یہ بھئی ہمارا لنگر یہ سب کچھ پیسہ آتا رہے بڑھی ہے کوئی لوگ سوچتے ہمارا پریوار سب سے سوکھی پریوار سب چلا جائے گا منوشی کی بنائی ہوئی چیزیں منوشی کے ریتی ریواز یہ ختم ہو جائیں گے لیکن وچن جو آشا کے وپرید بھی آشا ہے کیونکہ میں نے تیرے وچن پر آشا لگائی ہے آگے اور پڑھیں گے ہم پرمیشور کے وچن کو دیکھیں اسی کا 119 کا 114 پد دیکھتے ہیں بھجن سیتہ 119 کا 114 پد دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے بہت اچھا سٹیک کندن والا وچن ہے یہاں پر تو میری آڑ میری ڈھال ہے کون پرمیشور تو میری آڑ اور میری ڈھال ہے میری آشا تیرے وچن پر ہی ہے یہ ہمارا لنگر اینکر جو کبھی بدلتا نہیں اور جو پرمیشور کہتا ہے اس کو وہ پورا بھی کرتا ہے اب لیجئے نا پہلے پترس میں دیکھیں کیا بہت اچھا لکھا ہوا ہے گھاس کے بارے میں اور وچن کے بارے میں جرہ سنیے بہت اچھا لکھا ہوا ہے پہلا پترس اور اس کا پہلا ادھیائے چوبیس اور پچیس پد کیونکہ ہر ایک پرانی ہر ایک پرانی گھاس کے سامان ہے اور اس کی ساری شوبہ گھاس کے پھول کے سامان ہے گھاس سک جاتی ہے اور پھول جڑ جاتا ہے دیکھیں پرمیشور کا بچان بڑا سٹی اور نیچرل بڑا سوا بھو روپ سے بتا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ فلاور سب نکلتا ہرہ بھرہ شام کو سک جاتا ہے اور پھر نئے پھول آتے ہیں بلکل ستھائی نہیں ہے وہ تھوڑے سمائے کیلئے چلا جاتا ہے لیکن پچیس پہ دھیان دینے یوگ ہے کیا لکھا ہے پران تو پربو کا وچن یوگان یوگ ستھر رہتا ہے یہ ہے لنگر یہ ہے لنگر یہ ہے انکر جس کو پکڑے رہنا ہے پکڑے رہنا ہے ایک بڑا اچھا مووی آیا تھا پیلگرمز پراغرس یاترا سوپنو دائے پتا نہیں آپ نے دیکھا کی نہیں آتمک جیون میں جیسے وہ گزر رہا تھا وچن 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 اس کے ہاتھ میں تھا انتم پڑا تک مرنے تک اس کے ہاتھ میں وچن تھا جو ہماری آتمک لڑائی کے لیے پرمیشور کا ایک ہتھیار ہے اور وہ ہے آتما کی تلوار پرانتو پربو کا وچن یوگان یوگ ستھر رہتا ہے اور یہی کیا لکھا ہوا ہے پربویشور مسئل نے کیا کہا پرثوی ٹل جائے گی لیکن میرا کہا ہوا وچن کبھی نہیں ٹلے گا جب تک کی وہ پورا نہ ہو تو آپ کا میرا انکر لنگر جو ہے وہ شور ہے پکا ہے ستھر اس کو پکڑے رہیے چاہے کیسی بھی مسئیبت کیوں نہ ہو اس کو پکڑے رہیے اور اس پرکار سے ہم آگے بڑھیں گے ایک اور پد میں آپ کے لئے پڑھوں گا دوسرا پترس ایک انیس دوسرا پترس ایک انیس کیا لکھا ہوا ہے دیکھتے ہیں پرمیشور کے وچن میں بڑے ساف ریتے سے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے دوسرا پترس اس کا پہلا دھیائے پاس جو بھوش دکتاؤں کا وچن ہے وہ اس گھٹنا سے درن ٹھہرا اور تم یہ اچھا کرتے ہو کہ جو یا سمجھ کر اس پر دھیان کرتے ہو کہ وہ ایک دیا ہے جو اندھیار ستان میں اس سمیہ تک پرکاش دیتا رہتا ہے جب تک کی پاؤ نہ پھٹے اور بھور کا تارہ تمہارے ہردیوں میں نہ چمک اٹھے پر یہ پہلے جان لو کہ بھوش شاستر کی کوئی بھوش دوانی کسی کے اپنے ہی وچار دھارہ کے آدھار پر پور نہیں ہوئی تھوٹی کیونکہ کوئی بھوش دوانی منوش کی اچھا سے کبھی پوری نہیں ہوئی پر بھکت جن پویتر آتما کے دوارہ ابھارے جا کر پرمیش ور کی اور سے بولتے تھے تو یہ بچن کیوں شور ہے پکہ استھر ہے وشواسی ہو گیا کیونکہ یہ بچن پرمیش ور کا بچن ہے بائبل دھرم شاستر نہیں ہے وہ پرمیش ور کا بچن ہے میرے میترو میرے بھائی ہے تو ہماری درشتی پربو پرمیش ور کی اور ہو جب چیلے ڈوبنے لگے تو پربو وش ور نے کیا کہا ہے الپ وش واسی ہو کہا ہے تمہارا وش واسی میری اور دیکھو اور جب انہوں نے پربو وش ور دیکھا آ جو آندھی توفان تھا شانت ہو گیا آپ کو مجھ کو پربو پرمیش ور پربو اسی واسی کی اور دیکھ نا وہ ہمارا لنگر ہے وہ ہمارا اینکر ہے اور دوسرا پرمیش ور کا وچن جیویت وچن جو آپ کے پاس اور میرے پاس ہے اس کو ہم دیکھیں وہ ہمارا فاؤنڈیش ہے وہ ہمارا آدھار ہے وہ ہمارا میں بھر لیں وچن کو سننے کے دوارہ منن کرنے کے دوارہ کیونکہ وہ ہمارا ایک آنکر ہے وہ ہمارا ایک لنگر ہے جو ہمارے جیوان کی بھٹکتی ہوئی نئیہ کو تھام سکتا ہے میں ایک اور پڑھ پڑھ کے ختم کروں گا جو پائے جاتا ہے دوسرا تموتھی اس کا دوسرا ادھیائے اور انیس پد دوسرا تموتھی اس کا دوسرا ادھیائے اور اس کا انیس پد سنیے یہاں پر اس پرکار سے لکھا ہوا تو بھی پربیشور کی پکی نی بنی رہتی ہے اور اس پر یہ چھاپ لگی ہے پربو اپنوں کو پہچانتا ہے اور جو کوئی پربو کا نام لیتا ہے وہ ادھرم سے بچا رہتا ہے آئیے ہم اپنے اینکر کو اپنے لنگر کو جیون کی نیامی جو ہمارا لنگر ہے جو ہمارا پکڑا ہے آدھار ہے اس کو پکڑے رہے نہیں تو ڈوبنے کا ڈوبنے کی سمبھاو نہ ہو سکتی تو آئیے ڈوبنے سے پہلے ہی یہشو کی اور تاکتے رہیں اور وچن کا منن کرتے رہے آمین